نیسا آیت نمبر ایک سو پچمن تا ایک سو اٹھاون ترجمہ وہ اس بنا پر کہ انہوں نے اپنے عید توڑ دیا آیتِ الائی کا انکار کیا انبیاء کو نہ حق قتل کیا اور وہ بطور اتنا مسکر کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے اور ہم انبیاء کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے لہٰذا وہ بارگائے الائی سے دودھکارے گئے جی ہاں خدا نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مور لگا دی ہے لہٰذا تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ باقی ایمان نہیں لائیں گے اور یہ وہ ہیں جو رائے حق پر چلتے ہیں اور ترمی نہیں کرتے نیز ان کے کفر کے باعث اور اس عظیم تعمت کی وجہ سے جو انہوں نے مریم پر لگائی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے عیسی بن مریم پہ ہمرے خدا کو قتل کر دیا حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا ہے اور نہ سولی پر لڑکایا ہے مگر یہ کہ معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا ہے اور جنہوں نے ان کے قتل کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ اس کے مطلق شک میں ہیں اور اس کا علم نہیں رکھتے اور صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور انہوں نے یقین انہیں اسے قتل نہیں کیا بلکہ خدا اسے اپنی طرف لے گیا ہے اور خدا تمناو حکیم ہے تفسیر یہودیوں کی کچھ اور کارستانیا ان آیات میں بنی اسریل کی کچھ اور کارستانیا کانون شکنیا اداوتوں اور انبیاء الائی سے دشمنین کا ذکر کیا گیا ہے اہلی آیت میں ان میں سے ایک گروہ کی پیمان شکنی اور کفر اور قتل انبیاء کی طرف اشارہ کرتے ہوئی فرمایا گیا ہے ہم نے انہیں پیمان شکنی کی وجہ سے اپنی رحمت سے دور کر دیا یا اپنی بعض پاکیزہ نمتوں کو ان پر حرام کر دیا ہے اس آیت چکنی کے بعد انہوں نے آیت الائی کا انکار کیا اور مخالفت کا راستہ اختیار کیا اور انہوں نے اسی پر اختفاء نہ کیا بلکہ ایک اور بڑے جرم کی طرف ہاتھ بڑھایا اور وہ یہ کرائے حق کے حادیوں یعنی انبیاء کو بلا جواز قتل کیا وہ خلاف حق عمال میں اس قدر جسارت مند اور بیباگ تھے کہ انبیاء کی گفتگو کا مزاق کھڑاتے تھے اور انہیں سرات کے ساتھ کہتے تھے ہمارے دلوں پر تو پدہ ڈال دیا گیا ہے جو تمہاری دعوت کو سننے اور اسے قبول کرنے میں حائل ہے یہاں قرآن مجید مزید فرماتا ہے جی ہاں ان کے دلوں پر واقعی مور لگا دی گئی ہے اب کوئی حق بات ان میں جاگزی نہیں ہو سکتی لیکن اس کا عامل ان کا اپنا کفر اور بیمانی ہے اس لئے تھوڑے سے افراد جو ایسی ہٹ درمیوں میں نہیں پڑتے وہی ایمان لائیں گے باقی نہیں ان کی قانون شکنیاں صرف یہی تک محدود نہیں ہیں وہ کفر کی راہ میں اتنے تیز دوڑتے ہیں کہ انہوں نے مریم جیسی پاک دامن خاتون اور خدا کے ایک عظیم پیغمبر کی والدہ جو حکم خدا سے بغیر شور کے حملہ ہو گئی تھی پر بہت بڑی توبر لگائی یہاں تک کہ وہ قتل انبیاء پر فخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے عیسی بن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا شاید مسیح کو رسول اللہ کا تمسکر اور استضاع کے طور پر کہتے تھے وہ قتل عیسی کے بارے میں اپنے دعوے میں جھوٹے تھے انہوں نے ہرگز مسیح کو قتل نہیں کیا وہ نہ سولی پر لٹکایا بلکہ ایک اور شخص کو جو ان سے مشابت رکھتا تھا اشتباہ میں سولی پر لٹکا دیا اس کے بعد قرآن فرماتا ہے مسیح کے بارے میں اختلاف کرنے والے خود شک میں تھے اور اپنی کہی ہوئی بات پر ایمان نہیں رکھتے تھے وہ صرف تکمینے اور اندازے کی پیری بھی کرتے تھے اس بارے میں انہوں نے کس بات پر اختلاف کیا مفسرین میں اختلاف ہے یعنی یہ اعتمال جائر کیا ہے کہ انہوں نے اختلاف حضرت مسیح کی اصل حسیت اور مقام کے بارے میں کیا تھا ایک گروہ جناب مسیح کو خدا کا بیٹا کہتا تھا اور بعض جہودیوں کی طرح انہیں پیغمبر ہی نہیں سمجھے تھے اور سب کے سب اشتباہ میں تھے یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی قتل کی قفیت کے بارے میں اختلاف ہو بعض کہتے ہیں کہ وہ قتل ہو گئے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ وہ قتل نہیں ہوئے اور ان میں سے کوئی اپنی بات پر مطمئن نہیں تھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے قتل کے مدعی انہیں نہ پہچاننے کی وجہ سے شک میں ہو اور وہ یہ ہے کہ جسے انہوں نے قتل کی ہے وہ مسیحی تھے یا ان کی جگہ کوئی اور شخص تھا اس پر قرآن تقیدن کہتا ہے انہوں نے قتل اسے قتل نہیں کیا بلکہ خدا اسے اپنی طرف اٹھا لے گیا اور خدا قادر اور حکیم ہے مسیح قتل نہیں ہوئے زیر ایزار آیت میں قرآن کہتا ہے مسیح قتل نہیں ہوئے اور نہ سولی پر چڑے بلکہ معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا اور انہوں نے خیال کیا کہ انہیں سولی پر لٹکا دیا حالانکہ یقیناً انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا موجودہ چاروں انجیل متا لواقہ مراکس اور جوانہ میں حضرت مسیح کو سولی پر لٹکائے جانے اور ان کی قتل کا ذکر ہے یہ بات چاروں انجیلوں کے آخری حصے میں تحشری و تفصیل سے پیان کی گئی ہے آج کے عام مسیحوں کا بھی یہی عقیدہ ہے بلکہ ایک لحاظ سے تو قتل مسیح اور انہیں مسلوب کیا جانا موجودہ مسیحت کے اہم ترین بنیادی مسائل میں سے ہے کیونکہ ہم چاندتے ہیں کہ موجودہ عیسائی حضرت مسیح کو ایسا پیغمبر نہیں مانتے جو مخلوق کی ہدایت تربیت اور ارشاد کے لئے آیا ہو بلکہ وہ انہیں خدا کا بیٹا اور تین خداوں میں سے ایک کہتے ہیں جس کا دنیا میں آنے کا اصلی حدف ہی خدا ہونا ہے اور اپنی قربانی کیوز نوے بشر کے گناہوں کا سودا کرنا ہے عیسائی کہتے ہیں کہ وہ اس لئے آئے تاکہ ہمارے گناہوں کا فدیہ بن جائیں وصولی پر چڑے اور قتل ہوئے تاکہ نوے بشر کے گناہوں کو دوڑ ڈالیں اور عالمین کو سزا سے نجات دلائیں اس لئے وہ سمجھتے ہیں کہ رائے نجات مسیح سے رشتہ جوڑنے اور ان سے مسلوب ہونے کا عقیدہ رکھنے میں مناسر ہے یہی وجہ ہے کہ وہ مسیحت کو مذہب نجات یا مذہب خدا کہتے ہیں اور مسیح کو ناجی یا فادی کہتے ہیں یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی سلیب کا نشان بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ سلیب ان کا اشارہ ہے اسی کی وجہ ان کا یہی عقیدہ ہے یہ تھا حضرت مسیح کی سرنوشت کے بارے میں عیسائیوں کے عقیدے کا خلاصہ لیکن کوئی مسلمان بھی اس میں شک نہیں رکھتا کہ یہ عقیدہ باطل ہے اور اس کی وجہات یہ ہیں نمبر ایک حضرت مسیح دیگر انبیاء کی طرح ایک پیغمبر تھے نہ وہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے خدا یقتہ اور یگانہ ہے ان کا کوئی شبیہ و نظیر مثل و ماند اور بیوی بیٹا نہیں ہے نمبر دو گناہوں کا فدیہ بننا بلکل غیر منطقی بات ہے ہر شخص اپنے عمال کا جواب دے اور ذمہ دار ہے اور نائے نجات خود انسان کا اپنا عمال اور عبل سالح ہے نمبر تین گناہگار کے فدیہ کا عقیدہ فساد طبعی اور علودگی کی ترغیب اور تشویح کرتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن خصوصیت سے مسیح کے مسلوب ہونے کا ذکر کرتا ہے حالانکہ ظاہرہن ایک معمولی سی بات نظر آتی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ فدیہ اور عمد کے گناہ خریدنے کے بےہودہ اور فضول عقیدے کی سختی سے سرکوبی کی جائے اور عیسائیوں کے اس خورفاتی عقیدے سے نکالا جائے تاکہ وہ نجات کے لئے اپنے عمال کو درست کریں نہ کہ عقیدہ سلیب کا سہارا لے نمبر چار بہت سے قرآن ایسے موجود ہیں جو حضرت عیسیٰ کو سلیب دی جانے کے عقیدے کی جمزوری پر دلالت کرتے ہیں مثلا نمبر ایک ہم جانتے ہیں کہ موجودہ چار و انجیلیں جو حضرت عیسیٰ کے مسلوب ہونے کا ذکر کرتی ہیں سب کی سب حضرت عیسیٰ کے بعد ان کے شگردوں یا شگردوں کے شگردوں کے ذریعے لکھی گئی ہیں اور اس بات کا مسیح مورخ بھی اعتراف کرتے ہیں نیز ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جناب مسیح کے شگرد دشمنوں کے حملے کے وقت بھاگ گئے تھے اور انجیل بھی اس بات کی گواہ ہے لہٰذا انہوں نے مسیح کے مسلوب ہونے کے بارے میں عوام میں گردش کرتی ہوئی افوا یا شورت سنی اور وہیں سے یہ بات حاصل کی اور جیسا کہ وہ بعد میں بیان کیا جائے گا کہ حالات ایسے پیش آئے کہ مسیح کی جگہ دوسرا شخص اشتباہ میں پکڑ لیا گیا نمبر دو دوسرا عامل جو یہ امکان ظاہر کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی بجائے اشتباہ میں دوسرا شخص پکڑا گیا ہو یہ ہے کہ شہر کے باہر جس دمانی باغ میں جو لوگ جناب عیسیٰ کو گرفتار کرنے کے لئے گئے وہ رومی لشکر کا ایک دستہ تھا یہ لوگ چھاؤنی میں اپنی فوجی ذمہ داریوں پر میں شہول تھے یہ لوگ نہ یہودیوں کو پہچانتے تھے نہ وہاں کی زبان اور نہ آداب اور سون پہ جانتے تھے اور نہ ہی یہ لوگ حضرت عیسیٰ کو ان کے شکردوں میں سے پہچان سکتے تھے نمبر تین انجیل کی مطابق حملہ رات کے وقت حضرت عیسیٰ کی رائشگاہ پر ہوا اس صورت میں تو اور بھی آسان ہے کہ تاریخی میں اصل انسان نکل جائے اس نے رومی حکم پر علاتس کے سامنے خموشی اختیار کی اور اس کی گفتگوی کے جواب میں اپنے دفاع کے لیے بہت کم ہی کچھ کہا یہ بات بہت بہید ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنے آپ کو خطرے میں دیکھیں اور اب بیان رساء قوت گوائی اور شجاعت اور شہامت کے باوجود اپنا دفاع نہ کریں تو کیا اس سے یہ اعتمال پیدا نہیں ہو تک کہ یہ کوئی شخص ان کی جگہ پکڑ گیا ہو اور وحشت و استراب کا ایسا شکار ہوا ہو کہ اپنے دفاع میں کچھ کہے بھی نہ سگا ہو ابھی اعتمال یہ ہے کہ اسکر یوتی نامی یودی تھا جس نے حضرت مسیح سے خیانت کی اور ان کے خلاف جسوسی کا قدار ادا کیا کہتے ہیں کہ وہ جنابی حصہ سے بہت مشابت رکھتا تھا خصوصا جب کہ موجودہ انجیل میں ہے کہ اسکر یوتی یودی اس واقعے کی بات دیکھا نہیں گیا اور انجیل کی مطابق اس نے خودکشی کر لی تھی نمبر پانچ جیسے کہ ہم کہا چکے ہیں کہ حضرت مسیح کے شیغرد انجیل کی شہادت کے مطابق خطرہ محسوس کرتے ہی باغ کھڑے ہوئے ظاہر ہے کہ دوسرے دوست عباب بھی اس دن چھپ گئے ہوں گے اور دور سے حالات پر نظر رکھے ہوئے ہوں گے لہذا گرفتار شدہ شخص رومی فوجیوں کے معاصرے میں تھا اور اس کے دستوں میں سے کوئی اس کے موجود نہیں تھا اس لیے کون سے تحجب کی بات ہے کہ اشتباہ ہو گیا ہو نمبر چھے تو نے مجھے کیوں تنہا چھوڑ دیا اور کیوں مجھے قتل ہونے کے لیے دشمن کے ہاتھ میں دے دیا لہذا اگر حضرت مسیح دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ وہ سولی پر لٹکائے جائیں اور نوی انسانی کے گناہوں کا فیدی ہو جائیں تو پھر ایسی ناروا باتیں انہیں نہیں کرنا چاہیے تھی یہ جملہ واضح طور پر نشاندہی کرتا ہے کہ وہ شخص نہائیت کمزور ڈرپوک اور آجز و ناتوا تھا اس لیے ایسی باتیں کر رہا تھا اور ورنہ مسیح ہوتے تو ایسی ہرگز بات نہیں کرتے نمبر ساتھ مسیحوں کے نزدیق قابل قبول جار انجیلیوں کے آبا بعض انجیل مثلا انجیل پر نابا میں واضح طور پر عیضہ کے مسلوب ہونے کی نفع کی گئی ہے یہاں تک کہ بعض محقین کا یہ نظریہ کہ عیسیٰ کی نام کے دو شخص تھے ایک عیسیٰ کو سولی دی گئی تھی اور دوسرے کو نہیں دی گئی تھی اور دونوں میں پانچ سو سال کا فاصلہ تھا تو کچھ بریان کیا گیا ہے یہ قرآن مجبوری طور پر حضرت مسیح کے قتل اور سلیب دی جانے کے بارے میں قرآن کے دعوے اشتباع کو واضح کرتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ